ملکم بیک ویئرز ٹو دی چینل ہاپ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایزی اور مزیدار سی فش فرائی کی ریسپی جو بہت ہی زیادہ کرسپی ہے بہت تھوڑے انگریڈینٹ سے ہم نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے جس 3 تو 4 آرز میرینیٹ کرنا ہے اور پھر اس کو فرائی کر لینا ہے تو بہت مزیدار سی فش بن کر ریڈی ہو جائے گی تو چلیں اس کے انگریڈینٹ کی طرف چلتے ہیں اور ساری چیزیں میں کانٹیٹیز کے ساتھ ڈسکرپشن میں بھی منشن کر دوں گی ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے آپ نے جب فش آئے تو اس کو سرکے اور پانی میں ڈپ کر لینا ہے تھوڑی دیر پھر اچھے سے واش کر لینا ہے اور اس طرح کسی باسکٹ میں رکھ کے اور ایک بول میں رکھ دینا ہے تاکہ اچھے سے اس کا سارا جو پانی ہے وہ ڈرین ہو جائے کیونکہ فش میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اگر پانی رہ جائے گا تو مرینیشن اچھی نہیں ہوگی رنی ہو جائے گی 1 کجی یہ فش ہے اس میں دو ہم نے سب سے پہلے انڈے ایٹ کرنے ہیں پورے انڈے اس کے بعد ہم نے دو ٹی سپون بھر کے گارلک کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے بھر کے پھر ڈرائی مسالوں میں سالٹ ہے ریڈ چلی پاوڈر ہے حلدی ہے سوکھا دنیا ہے اور زیرا پاوڈر ہے اور تھوڑا سا گرم مسالہ پاوڈر ہے یہ سب چیزیں ہم اس میں ایٹ کریں گے اس کے بعد دو ٹی سپون بھر کے ہری مرچوں کا پیسٹ لیا ہے جو تقریباً تین سے چار ہری مرچے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہاف کب بھر کے ہم نے کون فلار کا ایٹ کرنا ہے یہ سب چیزیں ایٹ کر کے ہم نے اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مکس کرتے جانا ہے یہاں تک کہ ہر فش کے پیس پہ یہ ساری چیزیں اچھے سے اپلائے ہو جائیں کوئی بھی وارٹر ایڈ نہیں کرنا کچھ نہیں یہ انہی دو انڈوں میں اچھے سے اس طریقے سے میرینیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے 3-4 آرز اس کو اٹلیسٹ فریج میں رکھ دیں ٹھیک ہے کور کر کے اور اس کے بعد ہم نے اس کو میڈیم ہوت آئل پہ فرائی کر لینا ہے 7-8 منٹ اس کا فرائنگ ٹائم ہوتا ہے فش بہت جلدی فرائی ہو جاتی ہے میڈیم فلیم پہ کریں گے تاکہ بیچ سے بھی اچھے سے پک جائے اور اوپر سے بھی اچھا سا کلر آ جائے جب ایک سائیڈ سے کرسپ ہو جائے گی تب ہم نے اس کو چینج کرنا ہے بار بار اس کی سائیڈیں چینج نہیں کرنی ٹھیک ہے نہیں تو کوٹنگ اتر جاتی ہے بس اس طریقے سے جب یہ فرائی ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے اچھا سب سے مین چیز اس میں یہ ہے کہ مرینیشن تو اچھی ہے ہی ہے لیکن فش میں 50% جو ٹیسٹ کا جو کریڈٹ ہوتا ہے نہ وہ فش کا ہوتا ہے اگر فش اچھی ہے اور مرینیشن اچھی ہے تو فش مزے کی ہوگی اس لیے جو فش آپ کو پسند ہو وہ لیں اس کو اچھے سے اسی طرح سپی سے مرینیٹ کریں اور فیڈبیک دیں اللہ حافظ